شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں میرے بڑے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا میں نے پاکستان نہیں چھوڑا میں پاکستان کی بیٹیوں مجھے انصاف دیا جائے مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے مجھے ارسٹ نہ کیا جائے میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو پاکستان کے اندر ہمیں فریم کیا گیا پی ٹی آئی کو میں اس کی مافیہ مانگتے ہوں میری اناب کچھ نہیں ہے میری اناب بہت چھوٹی ہے پاکستان بہت ب� لڑائی ہے کسی فوج سے پاکستانی کی فوج سے تو سڑو مرو جلو پاکستان فوج زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات یہ ہم آپ کو موقع نہیں ہونے دیں گے کہ ہماری کوئی لڑائی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے داروں سے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان فوج ہے تو ہم ہیں اور یہ الیکشن کے ذریعے میں آپ کو ہراؤں گے دیرہ غازی خان کو میں میں جواب دوں گے الیکشن کے ذریعے اور آپ میرے زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مہی کی مزمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مہی کی مزمت میرا بھائی جاہوید علم شہید نائن الیون کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ کت تھا جاہوید علم وزیر شہید کا جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ گئے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھا تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا میں نے اٹھائی ہوئے اپنے بھائی کی لاش ہم شہیدوں کی بہرمتی کیسے کر سکتے ہیں آمن ہے اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ الیکشن والے دن کے مزمت یا فلانے والے دن کے مزمت ہے پاکستان کے لیے ہماری جان انا قربان ہمارے زندگی قربان میرے ایک بھائی شہید ہو چکا ہے میں حاضروں میں بیٹی نہیں ہوں میں کہیں نہیں جاؤ گی نہ میرا لندن میں گھر ہے نہ میرا کسی اور ملک کے اندر گھر ہے پاکستان کے شہریوں سبز پاسکورٹ کے اوپر اور سبز جھنڈے کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کے اوپر میرا فخر ہے یہ فخر مجھ سے کوئی نہیں چھیند سکتا یہ کوئی مجھ سے میرا حق نہیں لے سکتا میں پشاور ہائی کورٹ سے تھوڑا سا تیز بونے میں ہم کیا کہیں گے یہاں پر کس ٹائم آئی بیل کے لیے آئیں ابھی تک آپ کی بیل نہیں ہوئی درخواست دائر ہو گئی بہت شکریہ پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات جو ہیں میرے ورکرز تک میرے لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے ایک پڑی لکھی بیگراؤنڈ ہونے کے ناتے سرداروں کا مقابلہ کیا ہے میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے میں نے دو آزار اٹھارہ میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرائیا اور میں ایک نظریہ کے اوپر آئی ہوں یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑ نے دے دیا جائے میرے جو وہ تھے الیکشن کے نومینیشن پیپرز تھے وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نومینیشن پیپرز پہلے میرے ایک سیپٹ نہیں ہو رہے تھے پھر جو میں نے نومینیشن پیپر جا کے جمع کر آئے میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی ان کو آریسٹ کیا گیا پھر جس وہاں پہ میں یوں سمجھے ایک الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفیس تھا ڈیرہ غازی خان میں وہ پورا کا پورا یرغمال ہو چکا تھا میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ خواتین ہیں ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے حمد کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ پیو گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیا گئے ہیں انہوں ون ایٹی فائیو ڈیرہ غازی خان سے اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں میں پاکستان کی شہری ہوں میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں تھوڑا میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں تھوڑا اور اپنے دور حکومت میں میں نے اٹیس مہینوں میں جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے رپیزنٹ کیا کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کر آیا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں اٹیس مہینوں میں فور پائنٹ فائف بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہسپٹل بنوایا فور پائنٹ سری بلین کا میں نے مدر ان چائل ہسپٹل بنوایا میں نے وہاں پہ خواتین کیلئے پارک بنوایا پہلے خواتین کے ومن یونیورسٹی بنائی تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سیلیکشن لڑا لیکن میرے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیئے گئے وہ اب ٹرائیبیونل میں گئے ہیں اور ٹرائیبیونل کے اندر میری پی او گراؤنٹ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کورٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں میں نے آ کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے اپنے وقلا کے ساتھ آئی ہوں ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کی گئی ہوں اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی اچھائے وہ ناجائز ہے سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پولٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بعد وجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی میں ہوں لیکن میری بیل لگی میں میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفیس یہاں پہ گئی اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے ہیں کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دیکھ کر ابھی تک آپ کے سامنے کے رات ہو گئی ہے جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلامباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ریجسٹری آفیس آپ کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جہ میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں جہ میں قانون کے اوپر عمل کر رہی ہوں اور میں آپ کو کوٹ آف لاک کے اندر خود آئی میں ہوں اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پیو گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڈ نے دے دیا جائے میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے اور میری اس وقت میڈیا کلاسے میں اپیل ہے میں اس وقت جتنے بھی وکلاں ہیں میں آپ کی کوٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں سے صبح یہی ہائی کوٹ سے جنیش ہو رہی ہوں جب میں خود آکے سرنڈر کر رہی ہوں لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریہ کو پر کھڑی ہوں میں صرف الیکشن لڈنا چاہتی اور میرا حقے کے میڈرہ غازی خان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کروں مجھے انصاف دیا جائے وہ کلاسے بھی میری اپیل ہے میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے میری جج صاحب سے میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کوٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول اف لاؤ کی عزت رکھی ہے میں انصاف لینے کیلئے یہاں پہ ہوں مجھے انصاف نے مجھے بیل دیں اور ان کو ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورسس کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کیلئے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو ارسٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے تاکہ وہ جو بھی ڈیو پروسس کرے اپنے الیکشن کلاہ سے وہ کام کرے میں ہم کیا کہیں گے پشاور ہائی کوٹ